سرگودہ میں ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے خلاف انٹی ٹیررزم کورٹس میں پرچی ہوئے ہیں بشمول میرے وہاں پہ جناب سپیکر ہمارے ساتھیوں کو جیل سے رہا کیا جا رہے ہیں اور وہ لوگ رہا ہو کے باہر آ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو اڑن تشتریاں لینڈ ہو رہی ہیں اور خلائی مخلوق کوئی آ رہی ہے سر یا پترین کون آ رہے ہیں اور ان کو پھر ری ایرسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں جناب سپیکر یہ یہاں پہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ہماری طلبہ آئیں ہماری بیٹی آئیں ہمارے سارے لوگ آ رہے ہیں یہ کیا جمہوریت ہے اس ملک میں کہ آپ کو بغیر پرچے کے جیل سے باہر آئیں چار قدم لے کے جائیں اور پھر آپ کو کسی بغیر کسی پرچے کے آپ کو اٹھایا جائیں کیونکہ آپ کا تعلق ایک سیاسی پارٹی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس سے آپ کا تعلق ہے یہ آپ کا جور میں دوسری اہم بات جناب سپیکر میں ایک بار پھر اس ہاؤس کی انفرمیشن کے لیے سٹیٹ کی ڈیفنیشن یہ چوتھی بار میں پڑھ کے اس ہاؤس میں بتا رہا ہوں آرٹیکل سیون ان دس پارٹ انلیس کانٹیکس اوڈر وائز ریکوائرز دسٹیٹ ریاست ہے کیا چیز مینز دہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے مجدد سے شورہ پارلیمنٹ یہ ہم سارے ممبران جو یہاں پہ موجود ہیں سٹیٹ کا حصہ ہے سٹیٹ ہے اپروینشل گورنمنٹ صوبائی حکومتیں ہیں آپ کی صوبائی اسیملی پروینشل گورنمنٹ اور سچ لوکل اور ادھر اتھارٹیز پاکستان ایز آر بائی لو امپاورڈ ٹو ایمپوز اینی ٹیکس اور سیس آپ کی تحصیل مینسپل ایڈمینسٹریشن ریاست ہے ریاست ہے وہ کیونکہ وہ ٹیکس ایمپوز کرتی ہے ہم لوگ سٹیٹ ہیں جناب سپیکر مجھے بیسیتے ممبر قومی اسیملی جو سٹیٹ کا حصہ ہیں اور سٹیٹ ہیں ہم لوگ مجھے یہاں پہ جناب سپیکر ایف آئی اے سے نوٹس آ رہے ہیں اور میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ جناب انکوائری شروعی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اور اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے ایز لیڈر آکھ تی آپوزیشن بیرسٹر گوھر صاحب کو بلایا گیا ہمارے رعوف حسن صاحب کو بلایا گیا اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی تو پرووک تو می انڈیوس اور پرووک اینیون تو کمیٹ ان اوفینس اگینس سٹیٹ اور سٹیٹ انسٹیوشن اور پبلک ٹرینکویلٹی یہ محمد منیف زافر صاحب ہے سب انسپیکٹر ایف آئی اے جناب سپیکر ڈی جی ایف آئی اے کو تو یہاں پہ بلا کے اس اکل کے اندھے آدمی سے انسان پوچھے کہ بھائی تم سٹیٹ کے ٹو لوں یو آر نٹ سٹیٹ سٹیٹ ہے تو پرلیمنٹ سٹیٹ ہے یو آر نٹ سٹیٹ تم سٹیٹ کے ٹو لوں تم سٹیٹ کے ملازم ہو سٹیٹ ہے تو یہ پرلیمنٹ ہے یہ سپریم ہے تم سپریم نہیں ہو جناب سپیکر یہ کیسے ہمیں یہ لٹرز لکھ سکتے ہیں ہاؤ ڈیر دے ان کو میں نے نوٹس دیا ہے لیگل نوٹس میرے وکیل جناب ڈاکٹر بابا روان صاحب کی طرف سے یہ نوٹس ان کو گیا ہے اور دی ایف دی پڑی سٹی کہ انہوں نے دوسرا نوٹس اٹھا کے دی ہے ان کے یہ اکل کے اندھی ہیں یہ کوئی بنانا ریپاپلک ہے وی کنڈیم دے سٹیناب سپیکر اور آپ سے یہ رولنگ چاہیے کہ اس طرح کی حتر کامیس خطوط اس طرح کی یہ گسٹاپو سٹیٹ یا ٹیکٹکس یہ ختم ہو پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے وی اوئی ٹو آر چلڈرن وی اوئی ٹو پاکستان ہم نے اپنے بہترین دیموکرائٹک انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے ہیں کل یہ گورنمنٹ نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے سیل کے فوٹوگرائپ دکھائے شو کرنے کے لیے وہاں پہ یونائٹیڈ سٹیٹس پہ ہو یا کہیں پہ بھی ہو جس طرح آپ کے موت کی کوٹری ہوتی ہے سولیٹری کنفائنمنٹ وہ چیز رین فورس ہوئی ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں بوشا بی بی صاحبہ کے پاس کوئی فسیلٹیز نہیں ہے وی کنڈیم دس یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی آپ کے ہمارے مرد حضرات ہو گئے آپ چلے جائیں آلیہ حمزہ صاحبہ آپ وہاں پہ چلے جائیں سنم جاوید صاحبہ ان کے پاس روپکار تیار ہیں ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا کیوں کیونکہ جیل کا سپریٹینڈنٹ اور وہاں پہ اس پی جیل خانجات کہتے ہیں جی مجھ پہ اوپر سے پریشر ہے کون سا اوپر سے پریشر ہے تو کچھے کے ڈاکوں سے ہمارے جو لوگ اغواہ ہوئے ہیں ان کو نہیں نکال سکتے ہم غریب کا بچہ بازیاب نہیں کرا سکتے ہم پاکستان کے ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں دے سکتے ہم نے اتنی بڑی بڑی سیکیورٹی ایجنسیز کو پولیس کو یہ ایوان پاکستان کے غریب عوام ہم اپنے ٹیکس کے پیسے سے تنخائیں بھی دیتے ہیں لیکن اپنی حفاظت شاید نہیں کرا سکرے تو میری یہ گزارش ہے میں نے اس سلسلے میں کیونکہ میرے سامنے موجود ہیں خرشید شاہ صاحب موجود ہیں میں نے ان سے بات کی انہوں نے مہربانی کی میری بڑی ہمت بندھائی میری سپورٹ کی انہوں نے اجاز جاکرانی صاحب سے میں نے بات کی میں آج آپ کے توسط سے اس ایوان کے توسط سے اپنی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنے ریاستی اداروں کو میں مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے ہماری جان و مال کی ذمہ داری جو ہے اس کو آپ مکمل کیجئے پورا کیجئے اور یہ جو روز کے لوگ ہمارے اغواہ ہو کے جاتے ہیں کروڑوں روپے توان دیتے ہیں اور پھر اپنے گھروں واپس آتے ہیں اس کا تدارک ہونا چاہیے جناب سپیکر ایک طرف ہم دہشتگردی کا شکار ہیں